اسلام علیکم میرا نام محمد حسن ہے آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں حسن بڈز ایوری آج کا ہمارا ٹاپک ہے مٹکی ورسیس بریڈنگ بوکس کے مٹکی کے کیا فوائد ہیں اور بریڈنگ بوکس کے کیا فوائد و نقصانات ہیں میں جو ذاتی طور پر پریفیر کرتا ہوں وہاں لوگ کو مٹکی پریفیر کرتا ہوں کیونکہ مٹکی کے کافی فوائد ہیں جیسے کہ ایک تو وہ انتہائی سستہ ٹکاؤ جگاڑو کام ہے جو کہ آپ کو مارکٹ ریٹ میں اٹھائیس تیس روپے پینتیس روپے چالیس روپے میکشمم آپ کو مٹکی آپ کی قریبی دکان یا ہالسیل کی جگہ سے مل جاتی ہے مٹکی کا دوسرا فائدہ یہ کہ جب بھی آپ کو اس کی صفائی کرنی ہے دھلائی کرنی ہے واش کرنی ہے ایزیلی دھل جاتی ہے جلدی سوک جاتی ہے مٹی کے برطن میں پانی وغیرہ ان کے ساب کا بارش کا کوئی پانی وغیرہ آرہا ہے یا کوئی فنچ نہ آکے جاری ہے تو مٹی کے برطن کا بیسکلی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پانی کو افزوب کرتا ہے جبکہ دوسری جگہ پہ ہم اگر بریڈنگ بوکس کو دیکھیں تو بریڈنگ بوکس سو سے ڈیٹھ سو روپے تک کا ملتا ہے جو کہ پلائی کا بنا ہوتا ہے وہ ایک دو بار واش تو ہو جاتا ہے لیکن ریگلر واش کرنے سے جو ہے اس میں پلائی آپ کی پھول جاتی ہے خراب ہو جاتا ہے بریڈنگ بوکس سیکنڈ چیز لکڑی کے وہ پلائی کے بریڈنگ بوکس کے اندر کیڑے مکوڑے زیادہ آتے ہیں بنیزبت مٹکی کے ایسا نہیں ہے کہ مٹکی میں نہیں آتے مٹکیوں میں بھی آتے ہیں لیکن بریڈنگ بوکس میں بھی آتے ہیں اگر وہ پلائی کے ہیں اور وہ پانی سے اگر پھول گئے ہیں لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا یہ سٹارٹ اپ ہے سٹارٹ اپ میں مٹکیاں زیادہ بہتر ہوتی ہیں کم بجٹ میں سستہ ٹکاؤ جگاڑو کام ہو جاتا ہے اگر آپ کیج بائی کیج ایگزاکٹک فنچز کو رکھ رہے ہیں عالمیار کی فنچز کو رکھ رہے ہیں تو اس میں میں آپ کو پرفیر یہ کروں گا کہ آپ بریڈنگ بوکس رکھیں اچھی کولیڈی کا جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار روٹین میں جو بھی آپ کو اس کی چیک ان بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ کب انڈے آئے کتنی لینگ ہوئی بچے کب ہیچ ہو رہے ہیں نیسٹنگ کپ کر رہے ہیں برڈز تو وہ بار بار آپ ایزی لیپ ریڈنگ بوکس کے اندر دیکھ سکتے ہیں جبکہ اگر مٹکی کو آپ کیج کے اندر رکھیں گے تو مٹکی کو بار بار چیک کرنا جو ہے کافی مشکل ہو جاتا ہے بار بار پوری مٹکی نکالنا پڑتی ہے لگانا پڑتی ہے تو میری پیوٹی یہ ہے کہ کولونی میں جیسے کہ آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں اکثریت سب لوگوں نے میرے سمید مٹکیاں ہی لگائیں ہیں اور آپ کو بھی مشورہ یہ ہے کہ آپ کولونی بنا رہے ہیں تو اس میں مٹکیاں لگائیں اور اگر آپ کیج بائی کیج کوئی بھی پرندہ رکھ رہے ہیں تو اس کے بریڈنگ بوکس زیادہ کامیاب ہے بنسبت مٹکیوں کے امید ہے میری یہ چھوٹی سی انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ